گورا ہم خبر دیں آپ کو بلاول بھٹو زرداری کل بھارت روانہ ہوں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کراچی سے براہ راست ہوا پہنچیں گے اس کا جواب دیا ہے انڈیا کے مسلمانوں نے بلاول بھٹو بھارت آنے سے پہلے پہلے وہ بھارت کی عوام سے معافی مانگے اگر وہ بھارت کی عوام سے معافی نہیں مانگتے ہیں تو پورے بھارت میں وہ جہاں جہاں جائیں گے ائرپورٹ پہ اتریں گے کانفرنس میں شرکت کریں گے تو ہر جگہ آل انڈیا مسلم جماعت کے لوگ کار کرتا مسلمان ان کا جم کر کے ویروت کریں گے لارجلی پاکستان کو ایسی او جو انڈیا میں ہوئی ہے اس کا نقصان ہی ہویا پاکستان کے انٹرسٹ کو تیررسستان کا فائنال فوریڈ منسٹر یہاں ہو اور سامنے کون بیٹھنا ڈاکٹر جیشنکر اب ڈاکٹر جیشنکر کی جتنی ایکسپیرینس نے اس سے کم تو بلاول کی ایج ہے اس سے کم تو اس کی ایج ہے لیکن اسے حکومت کی نا اہلی کہیے یا ہمارے حالات کی ستم ذریفی کہ یہ تمام لوگ جو ملک کے لاکھوں قابل پڑے لکھے ہنر مند مہنتی افراد ہیں پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کون سا طریقہ ہے یہ کون سا سٹیٹمنٹ ہے بھائی آپ کا آج دینے کا آپ اپنے کنٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر انڈیا امریکہ کے ساتھ الائن نہیں بھی ہوتا ہے پاکستان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ جو جی ٹونٹی کی میٹنگ ہے وہ سری نگر میں نہ ہو اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ویزیٹرز ہیں وہ سری نگر پہنچ رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں انڈیا میں رہنے والے مسلمان صاف صاف کہیں جائیں دوستو جائیں دوستو ہندوستان سپیشل چینل آل انڈیا مسلم جگت کے راستی ادھیاکش مولانا شہابودین رجوی بریلوی نے منگلوار کو بیان جاری کر کہا چار مئی کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستانی ویدیش منتری بلاول بھٹو بھاگ لینے کے لیے بھارت آ رہے ہیں بیتے دیروں بلاول بھٹو نے یو اینو میں ایک پھاشن دیا تھا جس میں انہوں نے بھارت کے خلاف بلا تھا جمہو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بتایا تھا پاکستان میں پنپ رہے آتنگوائد کو جائز ٹھہرایا تھا مولانا نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو بھارت آنے سے پہلے ہمارے دیش کے لوگوں سے مافی مانگے اگر وہ مافی نہیں مانگتے ہیں تو ان کو بھارت میں گھسنے نہیں دیا جائے گا ان کا ہر جگہ اور ہر سطر پر مسلم جماعت کے کارے کرتا ویروت کریں گے مولانا نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر بھارت کا اٹو ٹنگ ہے اس پر کہیں بھی اور کسی بھی صورت میں ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں گولام کشمیر جو پاکستان میں ہے وہ بھی بھوشہ میں بہت جلد بھارت کا حصہ ہوگا اب بھارتی مسلمانوں دوارہ کیے اس بڑے اعلان سے پاکستان سکتے میں ہے بلاول بٹو کا جانا کیا اس کی امپورٹنس سپیشلی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں علانکہ بلاول صاحب پچھلے ایک سال سے جب سے وہ فورنڈ منسٹر بنے تو میرے خیال دنیا کا شاید ہی کوئی ملک انہوں نے چوڑا یورپ اور امریکہ ان کنٹریز کی میں بات کرنے یا عرب ملکوں کی ویسے افغانستان و افغانستان نہیں جا رہے اور انڈیا پہلی دفعہ جا رہے تو کیا ہے کہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے ایک ہائپ کریئے ٹو بی وی علانکہ کوئی بات پیت بھی نہیں ہونی صرف ان کا جانا ہے وہاں پہ از امہمان وہ بیٹھیں گے اپنی جو بات کریں گے وہ کریں گے اور اس کے بعد اللہ پھر نکل آئیں گے دیکھیں پاکستان کی طرف سے تو جب بھی بات کی جاتی ہے جاہے کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو یا کوئی بھی پولیٹیشن رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو دیکھٹیشن ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ بھارت کے ساتھ ٹرنز بلکل ٹھیک ہو جائیں اور ایسے ہو جائیں کہ نہ کوئی قسم کی ٹینشن ہے اور آرام سے ویزا بھی مل رہا ہے ٹوریسٹ ویزا بھی مل رہا ہے اور ٹریڈ بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس سے ان کا بجٹ اور جو ایک بھارت کا چورن جو بیچا جاتا ہے کشمیر کشمیر کر کے وہ پھر اس کا کیا کریں گے آج بھی بلاوت بھٹو زرداری نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے آج فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف پریس ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کشمیر کا نام لیا ہے انہوں نے کہا جی کشمیر میں جو جنرلسٹ ہیں ان کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ان کو آزادی ہونی چاہیے مطلب یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سا سٹیٹمنٹ ہے بھائی آپ کا آج دینے کا آپ اپنے کنٹری کے بارے میں بات کرتے آپ جو ہے وہاں کے لوگوں کو وہاں کے لیے بات کرنے نے جبکہ وہ کل جا بھی رہے پھر بھی انہوں نے آج جو فریڈم آف پریس کے اوپر بات کی ہے تو اس میں کشمیری جنرلسٹ کو لے کر انہوں نے بات کی ہے اس کا ساکھ مطلب یہ ہے کہ وہ جا بھی رہے لیکن وہ ہمارے ہمارے کہاوت ہے نا یہاں بولنی چاہیے کہ وہ بکری کا example دی جاتی ہے کہ وہ دودھ دیتی ہے اور ساتھ میگنیا بھی ڈال دیتی ہے کہ وہ بیکار ہو جاتا ہے وہ جا بھی رہے ہیں اور جاتے جاتے انہوں نے ایک جی پٹھے قسم کی statement بھی دے دی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس چیز کو avoid کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی بھی مجبوری ہے اس لیے کہ ان کو بھائی لوگ نے کہا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے یہ بولنا ہے جا کے وہاں پر بلکل ہی ہاتھ جوڑ کے مت کھڑے ہو جانا موزی جی اور سب کے سامنے جو کہ ایک غلط طریقہ ہے بہت لوگ اب پاکستان میں سوشل میڈیا کی اجازت سے awareness آئیے لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو یا بھارت ہو سب کے ساتھ پاکستان کے terms بہتر ہوں تاکہ یہ defense budget کم ہو اور وہی پیسہ پاکستان میں لوگوں کے اوپر لگے لیکن ظاہر ہے یہ لوگ اسی قسم کی statement دیتے ہیں اور آج بھی انہوں نے وہی statement دیے جانے سے ایک دن پہلے آپ سمجھ لیجیے کہ آج ان کا یہ بیان ہے تو کل وہ کیا گل کھلائیں گے کچھ خاص امید نہیں ہے مجھے نہیں ٹھیک ہے میں ایک بات رو جی آج کیونکہ فریس پریڈم ڈے بھی ہے اس حوالے سے لیکن میں یہ کہتا ہوں freedom of rest کے حوالے سے ہمارا جو نمبر ہے وہ بجائے اس کے کہ بہتر ہوتا ہم اس index میں نیچے چلے گئے do you agree آرجو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کو یہ statement نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے کشمیر کا ایک مدہ ہے پاکستان اس کے اوپر بات کرتا ہے ایسے foreign minister وہ بھی کر رہے ہیں ان کی ایک ڈیوٹی میں سے شامل ہے یہ چیز بے شک وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے ڈیسپیوٹس کو ختم کیا جائے وہ کشمیر کا مدہو یا ہمارے بورڈرز کے اوپر جو کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہم کہتے ہیں ہمارے گلے شکویاں ہوتے ہیں پاکستان نا اس بچے کی طرح ہے جو ٹوفی کھانے سے زیادہ ٹوفی ٹوفی چیکنے میں وشواس رکھتا ہے کشمیر جتنا پاکستان کے پاس ہے اسی کا بھلا کر لیتا اس نے کا بھی کچھ نہیں کیا میں تمہارا کشمیر لوں گا تمہارا کشمیر لوں گا آپ کے پاس جو کشمیر ہے اس کا تو کچھ کیا ہوتا اس میں ایک develop ment نہیں ہے اس میں ایک میںڈکل کالیج نہیں ہے اس میں انجینرین کالیج روڈز نہیں ہے کیا ہے اب جہتے یوک انجین سائیڈ کشمیر جو ڈیبلپ ہو رہا ہے اس کو بھی لے کر کے اس کو بھی بے پریک ورڈ کر نی اس کو بھی تھاڈ ورڈ میں لے جائیں پاکستان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ جو جی ٹونٹی کی میٹنگ ہے وہ سری نگر میں نہ ہو اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو وزیٹرز ہیں وہ سری نگر پہنچ رہے ہیں جو کشمیر کا شیخ العالم انٹرنیشنل ائرپورڈ ہے اور جسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا دوزار انیس میں ایک جو سپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ انڈیا نے ریووک کر لیا اور اب یہ اب یہ سمجھیں کہ جو جی ٹونٹی کی ٹوریزم میٹنگ ہے جو سنیا کہ بائیس سے چوبیس مئی کے درمیان ہوگی اس حوالے سے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں